مہنگاہی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری مکمل بجلی مزید تین روپے ترپن پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سات پین پر چالیس ارب روپے کا اضافی بودھ ڈالا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے سٹینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی اکٹوبر دوہزار تیس کی مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میزا پاک کیا گیا نیپر انتیس نومبر کو استعمال کرے گا قیمت میزا پر کا اطلاق کے الیکٹرک سافین پر نہیں ہوگا نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب کیس سنیں گے نواز شریف عدالت میں پیش ہوں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات نواز شریف کے پندرہ بکلہ دس لاؤف سران اور تیس صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخل کی اجازت ہوگی پاسز رکھنے والوں کے علاوہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہو سکے گا ادھر احتساب عدالت اسلامباد میں نواز شریف کے خلاف تو شاپانہ کیس کی سماعت نواز شریف کا بیان قلم مند کرنے کی درخواس منظور عدالت کی تیس نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت کیس کی سماعت تیس نومبر تک ملتوی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس تارک مسعود کے خلاف شکایتی ریفرنس خارج جسٹس مظاہر کے خلاف شکایت پر کوروائی مکمل نہ ہو سکی چیف جسٹس قاضی فائصہ کے زیر صدارت سپریم جیریشنل کانسل کا اجلاس جسٹس مظاہر نقوی کے کانسل کے تین ممبران پر اعتراضات پر غور جسٹس مظاہر علی نقوی بھی جیریشنل کمیشن اجلاس میں موجود رہے وکیل خواجہ حارس نے جسٹس مظاہر نقوی کا خط کانسل میں پیش کر دیا سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواس کے فیصلے تک کانسل کی کاروائی موخر کرنے کی صدا سپریم جیریشنل کانسل کا اجلاس آج پھر سپہر تین بجے ہوگا سپریم جیریشنل کانسل کے اعلامی میں کہا گیا جیسے سردار تارک مسعود کے خلاف تزہیق ہمیز شکایت دائر کرنے کا مقصد انہیں بدنام کرنا تھا شکایت کنندہ آمنہ ملک کے خلاف کاروائی کا فیصلہ بعد میں کریں گے اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری این فیر الیکشنز کروانا پرے گا ایکشن کمیشن ہو یہ چاہ وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو وہ انشور کریں گے کہ جب آتھ فیبری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے الیکشن سے پہلے نتائج تیہ کرنا تو انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں چب آف الیکشن نہیں ہوگا تو عوام کو نقصان ہوگا ایک وزیراعظم بنے گا دوسرا دھرنے شروع کر دے گا الیکشن کمیشن چیف جسٹس دھمانت دیں کہ انتخابات پر کوئی انگلی نہ اٹھائے چیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نشورہ میں ورکت کنونشن سے خطاب بولے جس پارٹی کے لیے لاہور میں جلسہ کروایا گیا وہ کہتی ہے دو تہائی اکثریت لے گی وہ پارٹی کہتی ہے ان کی بات ہو گئی ان کی دو تہائی اکثریت فقی ہے میاں صاحب کہتے ہیں امیر لوگ سرمایہ کاری کریں تو ان سے سوال نہ کیا جائے یہ غلط ہے ہم سوال ضرور پوچھیں گے ادھر بلاول بھٹو سے ملاقات میں سابق رکھنے سنمری اور پی ٹی آئی رانوماوں فہیم احمد ادریس خٹک اور کامران خٹک دی پیپس پارٹی میں شامل جیل ٹرائل کا مقصر چیئرمن پی ٹی آئی کو منظرام سے ہٹانا ہے حکمت عملی کے تحت چیئرمن کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی گرفتاری سے پہلے ہر عدالت پیش ہوتے رہے گرفتاری کے بعد کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران وکیل سلمان اکنمراجہ کے دلائل کہا چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو ان کیمرا ٹرائل بنا دیا گیا اس ٹرائل میں فیملی میمبرز کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی وفاقی کا بینہ کی منظوری سے پہلے ہونے والا ٹرائل خلاف قانون ہے اس صدا ہے کہ پہلے ہو چکا ٹرائل کا لدم قرار دیا جائے سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی سے جیل میں نیاب کی تفتیش نیاب ٹیم میں دو گھنٹے بیس منٹ تک خوز گرد کی نیاب ٹیم میں میاں عمر ندیم آسف مدیر وکارو حسن وکاس علیم شامل نیاب ٹیم پندرہ نومبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے ہفتے کے روز بھی ساتھ گھنٹے تک تحقیقات کی گئیں نیاب نے تفتیش کے لیے عدالت سے چاند روزہ جسمانے ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے لیے ذاپتہ اخلاق تیار قوم اسمبلی کے امیدوار ایک کڑو روپے صبح اسمبلی کے امیدوار چالیس لاکھ روپے سے زائد اخراجات نہیں کر سکیں گے الیکشن ایجنٹ کا مطلقہ ہلکے کا ووٹر ہونا لازمی قرار انتخابی مہم کے دراند ہتھیار اور آتش اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز پچیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا پیسلہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور پولنگ سٹیشنز تک ترسیل سخت سیکیروٹی میں کی جائے گی موسیقی موسیقی من جدتی ی چیز پیپرز کی روپس کی جائیں گیا ایسا میں głos ہی پتھر کوئی اوردander تانے ہی پڑ Baoہ؟ غزہ میں پلسطینی بچوں کا حلوکاست دیکھ رہے ہیں اسرائیل فوج غزہ میں نحطہ بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں نسل کوشی خلاف آواز اٹھانا ہوگی پیش آور فوج نے نحطہ شہریوں اور بچوں کو نشانہ نہیں بناتی اگران وزیراعظم انوارالا کاکڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب بولے اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی غزہ میں ظلم کو مذہبی رنگ سے ہٹ کر انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے فلسطین میں پیدا ہونے والی صورتحال مستقبل کے تناظرات کی اہم وجہ بنے گی ایمکو ایمکے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی والدہ کا انتقال نماز جنازہ آج کراچی کی مدنی مسجد پیڈرل بی ایریا بلوک ایٹ میں بات نماز زہر ادا کی جائے گی تدفین یاسین قبرستان میں کی جائے گی نگران وزیراعلا سیند مقبول باکر پیکر سندہ سمڈی سراج دورانی دیگر راہنماؤں کا خالد مقبول صدیقی سے ازار تازیت بلاول بھٹو زرداری نے کہا والدہ جیسی ہسی کا جہاں پانی سے کوچھ کر جانا کبھی زخم بھر نہیں سکتا لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افرات کی حلاکت کی تحقیقات پولس نے ملزم افنان کے ساتھ کار میں سوار دوست ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا ملزم ابراہیم سے ڈی آئی جی انویسٹگیشن عمران کشور کی پوچھ کر ملزم ابراہیم نے اعتراف کیا گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا ادھر لاہور کی سیشن عدالت نے ملزم افنان کی درخواست زمانت واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دی ملزم افنان کے والد شفقت علی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ستائیس سومنبر تک زمانت کروالی انصدادی درشدگردی عدالت کا شفقت علی کو شاملے تبتیش ہونے کا حکم اگلی سماعت پر تبتیشی افسر سے ریپورٹ طلب دورہ آسٹریلیا کے لیے 18 رکنی پاکستانی سکوٹ کا اعلان شان مطوب قومی ٹیم کے کپتان ہوں گے سرفراز احمد سکوٹ میں شامل آمر جمال عبداللہ شفیق بابر آسم فہیم اشرف حسن علی امام الحق فرم شہزاد ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد حریرہ کو بینہ کھلائے سکوٹ سے باہر کر دیا گیا چیف سیلیکٹر بہاب ریاض کی نیوز کانفرنس بولے صاحب زیادہ فرحان ٹاپس پورا رہے لیکن ابھی سکوٹ میں جگہ نہیں حریرہ سروف نے خود کو ٹیسٹ کھیلنے سے دست بردار کیا نسیم شاگلے تین ہفتوں میں بالنگ شروع کریں گے محمد حسنہ نے ورزش شروع کر دی دو ہفتوں میں پریکٹس کریں گے حریرہ سروف کی دورہ اسٹریلیا سے دست برداری پی سی بی فاس بولر کے فیصلے سے ناخوش پاکستان کو ترجیح نہ دینے والے کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ریویو کرنے پر غور پی سی بی کے مطابق حریرہ سروف کے ٹیسٹ برگٹ نہ کھلنے کا کوئی جواز نہیں سینٹرل کانٹریکٹ والے کھلاڑی کی پہلی ترجیح پاکستان ہونی چاہیے ادھر ٹی وی شوز میں تنقید کرنے پر حریرہ سروف چیف سیلیکٹر بہاب ریا سے ناخوش اور پنجاب کا سکافتی فیسٹیول لار لارش شروع پنجابی تاریخ کے ادوار کو جاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ کا قریب نام بر پنکار سائی زہور کی ڈھول بجاگر امدہ پرفارمس سوفی وزور بابا بلشا کا کلام پیش کیا فیسٹیول کے لیے سٹال سجائے گئے بچوں کے لیے ماجک اور پپٹ شو کا اینکار